موسیقی اور لگائے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لئے اسی طرح کعبے کا دروازہ ہمارے مسلمان اکتراکی بولتے ہیں کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چلتا ہے کیامرا چلتے رہتا ہے اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں لائٹا وائٹ آس میں گھومتے رہتے ہیں مسلمان فٹا فٹ آرڈر کر کے منگارے گھر میں خبل روخ لگاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے اللہ رب العزت کے لئے ممین نماز پڑھتا ہے کعبہ تو قبلہ ہے اس کی طرف دیکھتا ہے اس کی تھوڑی بادت کرتا ہے ممین تو اس کے دروازے کو لگائے تقدس سے بیٹھتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے یہ بد پرستی قسم کی آرہی ہے مسلمانوں میں اور اس میں لائٹا بھی ہوتی آج کل تو گھومتے رہتی لائٹے پورا کا پورا معبود بنا دی آپ نے اس کو یہ قسم کا دیکھیں تو یہ توغرے و لگانا درست نہیں سوائے اس کے کیا آیتیں آپ اسے لگائے کہ کوئی پڑھ لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد حضراتِ گرامی یہ فیض سید جس کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے ظاہر کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ویڈیو میں اس نے چار باتیں بیان کی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کا تعلق بڑی ذات سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز میں بھی برکت عطا فرماتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں اس نے یہ بتایا کہ قرآن پاک کو لکھ کر کے دیوار پہ لگانا جیسے کہ الحمدللہ لوحے قرآنی لگاتے ہیں یا آیت القرصی وغیرے لگاتے ہیں یا دیوار پر مکہ اور مدینہ کی فوٹو لگاتے ہیں تو یہ سب لگانا ان کے نزدیک شرک ہے پیش کر رہا ہے کہ کوئی قرآن مجید کو جو چھاپتا ہے اس سے جا کر پوچھو کہ تمہارے گھر میں برکت ہے یا نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن برکت نہیں دیتی دوسری چیز یہ لوجک پوچھ رہا ہے کہ لوحے قرآنی جو بیشتا ہے ان سے جا کر پوچھو کہ ان کے گھر میں برکت ہے یا نہیں میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لوجک کے بجائے اگر قرآن پاک کی آیت یا احادیث مبارکہ سے اس بات کو ثابت کرتے تو لوگ آپ کی بات کو زیادہ تسلیم کرتے یہ وہی لوگ تسلیم کریں گے جن کو کے علم نہیں ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تبرکات کا جو معاملہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدق تفیل میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ بقرہ اور یہ واقعہ بالکل مشہور ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کوئی مصیبت آتی تھی تو بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جس کو تفسیر قرطبی ہے تفسیر روح البیان ہے تفسیر روح المعانی ہے تفسیر ابن کثیر ہے یہ تمام تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صندوق تھا جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو اس صندوق کو اپنے سامنے لاتے اور اس صندوق کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگا میں پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس صندوق میں جو چیز انبیاء علیہ السلام کی برکت والی چیز تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے صدق تفیل میں ان کی دعاوں کو قبول فرما لیتا تھا اور احادیث میں اور مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس میں جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعلین تھے اور بہت ساری چیزیں تھے اور امام قرطبی نے تو یہ لکھا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصابیر بھی تھی تو پتا کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیا ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلق کی وجہ سے انبیاء سے نسبت کی وجہ سے اللہ اس میں برکت اتا فرما دیتا ہے ایک دوسری چیز آپ کا یہ کہنا کہ قرآن برکت نہیں دے سکتا تو یہ کہنا سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ ایسی باتوں سے توبہ کریں کیونکہ یہ قرآن جو ہے نبقرآن لفظ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کا جو لفظ کلام ہے یہ اللہ کی صفات میں سے اور اللہ کی صفات یہ کلام الہی ہے یعنی کلام جو ہے یہ اللہ کی صفات ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام برکت نہیں دے سکتا لا علا ولا خوبت یہ آپ کی نیتوں پر داروں مدار ہے یہاں تک کہ احادیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ امام قستلانی نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا بال مبارک ترشوائے تو آدھا بال حضرت ابو طلحہ کو اور آدھا بال مبارک جو ہے آدھا موہ مبارک تمام صحابہ میں بار دیا اور صحابہ کرام اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا جیسا کہ امام قستلانی نے جلد آٹھ صفحہ نمبر تین سو بیراسی پہ اس کو ذکر فرمایا اور صحیح بخاری میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک تھا جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس کرتے مبارک سے وہ برکت حاصل کیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے اس میں وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اس سے شفاہ بھی عطا فرماتا ہے اب یہ چیز ذہن میں رکھے کہ بہت سارے ثبوت ہیں آدھی سے مبارکہ میں کہ جو بھی برکت والی چیز ہے اللہ تعالی اس میں شفاہ عطا فرماتا ہے جیسے کہ آپ کو بتا دوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر لٹک آئے تو برکت نہیں ملتی ہے تو پھر میں آپ کو کتاب اتب کی روایت ہے مسلم شریف کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بچے روتے تھے جب میرے بچے روتے تھے تو میں قرآن مجید کی لکھ کر کے قرآن مجید کو کچھ آیات لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ بچے رونا بند کر دیتے تو کس وجہ سے ڈالتے ہیں کیا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالی شفاہ دینے والا یقین تھا تو مگر اللہ تعالی نے جس کو شفاہ کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالی اس کے اندر بھی شفاہ کی طاقت رکھتا ہے دوسری چیز پتھر تو کوئی برکت نہیں دیتا لیکن آپ آپ بھی کہیں گے بھائی آپ بھی کہیں گے کہ حجرِ اسود جاؤ اس کو چوم لو تو اللہ تعالی اس سے کیا ہے آپ کو شفاہ دے گا اور اللہ تعالی بخش فرمائے گا یہ چیز ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر کی کوئی حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس کو چھوا تو اللہ تعالی نے اس کو برکت عطا فرمائی ایسے ہی پانی عام ہے انبیاء علیہ السلام تو حضرت اسماعیل کا قدم لگا اللہ تعالی نے تمام پانیوں سے اس کو افضل قرار دے دیا ایسے ہی جنگِ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابِ دہنِ کوئے میں ڈالا تو اللہ تعالی نے اس کو آبِ شفاہ بنا دیا ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے یہ قابت اللہ جو ہے یہ کیا ہے کیا ہے یہ قابت اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے یعنی اللہ تباہ بائد اللہ کہا جاتا ہے یعنی اس گھر کو اللہ سے نسبت ہے اسی نسبت کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ چکر لگاتا ہے اگر کسی اور کا چکر لگائے تواف کرے تو عبادت کی نیت سے تواف کرے تو شرک ہے اور اگر جہالت میں تعظیمی تواف کرے تو حرام ہے اور آپ نے صرف ہر چیز کو شرک کر دیا آپ پہلے اس کا رویہ دیکھیں کہ کس بنیاد پر کر رہا ہے تعظیم کی نیت سے اگر کوئی کرے گا تو کمی شرک نہیں ہوگا عبادت میں شرک ہوتا ہے عبادت عبادت شرک ہوتی ہے تو اگر کوئی انسان توغرا جو لگاتا ہے مکہ کا ہو یا مدینہ کا ہو توغرا جو لگاتا ہے کوئی انسان عبادت کی نیت سے نہیں لگاتا ہے بلکہ اس نیت سے لگاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اس کو نسبت ہے اور اس نسبت سے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دعاوں کو قبول کیا ہے تو ہم امت محمدیہ اگر نسبت کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری دعاوں کو قبول فرمائے گا تو نسبت کا تم انکار کر رہے ہو صحابہ اکرام تو نسبتوں کی بنیاد پر ان کی عزت و تعظیم کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عویس قرنی سے ملنے کے لیے کیوں گئے تھے نسبت مصطفیٰ تھی حضرت علی کا ہاتھ حضرت عمر کیوں چومتے تھے حضرت عباس کا ہاتھ حضرت عمر اور دگر صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں چومتے تھے یہ کہہ کر چومتے تھے کہ یہ نبی کی آل سے ان کو نسبت ہے دوسری بات آپ کتاب الاستسقہ بخاری شریف کی روایت پڑھے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقہ کی نماز کے بعد کہا کہ اے اللہ ہم زمانے محمدی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حیات تھے تو ہم حضور کا وسیلہ لیتے تھے ہم ہم آپ کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے حضور سے نسبت رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں تو اگر کوئی شخص طغرہ لگا رہا ہے محبت کی بنیاد پر نسبت کی بنیاد پر اس میں شرک کی کون سی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں شرک کیا کیا اس کی عبادت کر رہا ہے وہ وہ تو صرف نسبتوں کا احترام کر رہا ہے اور نسبتوں کا احترام کرنا یہ قرآن نے سکھایا نسبتوں کا احترام کرنا یہ حدیث نے سکھایا ورنہ بتاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کو گئے تو ایک درخت کے پاس کچھ دیر چکر لگایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو چکر لگایا لوگوں نے پوچھا ہے عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہو کہا میں نے یہاں پر نبی کریم کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا تو میں یہ سوچا کہ کہیں نبی کی یہ سنت مجھ سے نہ چھوڑ جائے یہ سنت آج ان لوگوں کو جلن ہوتی ہے نالائن مبارکہ اگر ہم پاس رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے ارے کس چیز میں تم نے شرک کیا ہے شرک اتنا آسان ہو گیا کہ ہر چیز میں شرک ہو گیا ہے لوہ قرآنی جس کو کہ حروف مقتعات آیت متشابہات کہا جاتا ہے اس کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی لوح قرآن کی تختی یہ کہا جاتا ہے تو کیا یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا شفا نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا دے دے یہاں تک کہ جب قرآن پڑھ کر پھوکنے سے یہ چیز بتا دیتا ہوں قرآن پڑھ کر پھوکنے سے جب اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے تو قرآن کی آیات کو گھر میں لگانے سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں شفا دے سکتا تو یہ تو دشمنی کی دلیل ہوئی کہ لوگوں کو تم عام طور پر بہکا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ فلا چیز ہے ایسی ہے اس کو لگانا شرک ہے اس کو لگانا بیدت ہے ارے شرک اور بیدت تم نے پہلے یہ سمجھا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے بیدت کہتے کس کو ہے اور صرف لگا دیا لوگوں پر گفتگو کرنے کے لئے شرک اور بیدت کوئی انسان اگر قرآن کو عبادت کی نیت کر رہا ہے تو شرک ہے کوئی انسان اگر دیوار پر مکہ اور مدینہ کی تصویر لگا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو شرک ہے لیکن اگر تعظیم کر رہا ہے اور تعظیم میں محبت شرط ہے تو یہ کبھی شرک نہیں ہوگا بلکہ اس سے اللہ تبورک و تعالی اس سے برکت دے گا حضرت امی سلمہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسین مبارکہ تھا جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی وہ پسین مبارکہ اس دلہا اور دلہن کو اس نیت سے لگاتی تھی کہ اللہ تبورک و تعالی اس دونوں میں کبھی بھی جدائی نہ پیدا کرے اور صحابہ کا بیان ہے کہ اس پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ کبھی ہم اسی خوشبو نہیں سنگے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس بال مبارک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی بیمار پڑتا حضرت عائشہ اس بال مبارک کا پانی اس کو دے دیتی اللہ تعالی اس کے ذریعے شفا دے دیتا تو نسبتوں کا احترام ہوتا ہے اور جب نسبتوں کا احترام ہوتا ہے تو مکہ مدینہ غنبد خزرہ بال مبارک اور حجر اسوت اور آب زمزم آب شفا ان تمام سے بڑی نسبت اور کون چیز ہے قرآن سے بڑی نسبت اور کون چیز ہے تو قرآن کو اگر ہم سینے سے بھی لگا کر رکھیں گے تو اللہ نے تو یہی فرمایا ہے اس کو نہ چھوئے مگر پاک لو کیوں قرآن تو عزت والی ہے نا تب ہی تو پاک لوگ چھونے کے لئے کہا جا رہا ہے لہٰذا یہ جو فیض سید ہے ان کی بے رکھی کہانی صرف یہی بتاتی ہے کہ مسلمان کیا ہے ایسی نسبتوں سے پرہیز کر کے گمراہی کی طرف جائے آپ خود فیصلہ کریں مسلمانوں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون کس کی بات میں غلطی ہے لہٰذا ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پسولہ پسولہ موسیقی